ممبئی اور ایک بروکر نے انہیں اندھیری بلایا اور وہاں ایک فلیٹ دکھایا جو ان سبھی کو کافی اچھا لگا فلیٹ نمبر 720 انہوں نے گھر کی صاف صفائی کرائی اور آرام سے وہاں رہنے لگے اور انہیں ایک کال سینٹر میں جوب بھی مل گئی چاروں ایک ساتھ جاتے اور گھر آتے اور پھر انہوں نے ایک کام والی بائی رکھی جو ان کے گھر کی صاف صفائی کرتی کچھ ٹائم بعد گھر میں عجیب حادثی ہونی شروع ہو گئے اچانک گھر کی لائٹس آن آف ہو جاتی ریڈیو سٹارٹ ہو جاتا سبھی کو لگا کی شاید الیکٹریسٹی کی پرابلم ہے روزانہ کی طرح آج پھر بائی گھر آئی لیکن آج اس کے ساتھ اس کا پانچ سال کا بچہ بھی تھا جسے وہ اپنے ساتھ رکھتی تھی بچہ گھر میں کھیلتا اور رات کو اپنی ماں کے ساتھ گھر لڑ جاتا ایک دن چاروں دوست آفیس سے گھر لوٹے وہ کافی تھک چکے تھے اس لیے سیدھے سو گئے اور تھوڑی ہی دیر میں اچانک گھر کی گھنٹی بجی راہل نے جا کے دیکھا تو باہر کوئی نہیں تھا وہ واپس آ کر سو گیا اچانک راہل کو بائی کے بچے کی روٹی ہوئی آواز سنائی اس نے ہال میں جا کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا اس نے یہ بات اپنے دوستوں سے نہیں کی کیونکہ اسے لگا کہ وہ اس کا مزاق نہ بنا دیں لیکن اب یہ گھٹنائیں روز ہونے لگی تھی گھر کی لائٹس خود بخود آن ہو جاتی ریڈیو سٹارٹ ہو جاتا اب یہ بات سبھی کو پتا چل چکی تھی کہ گھر میں انجان گھٹنائیں اپنے پیر پسار رہی ہے وہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ تب ہی اچانک گھر کی گھنٹی بجی اور چاروں طرف سنناٹا چھا گیا جیسے ہی انہوں نے گیٹ کھولا تو وہاں کوئی نہیں تھا جیسے ہی وہ روم میں آئے تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی روم کی ساری دیواریں خون سے لطپت تھی اور عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی وہ دوڑ کر ہال میں آ گئے اور کافی دیر بعد جب وہ روم میں گئے تو دیکھا کہ وہاں کچھ نہیں تھا دوسرے دن انہوں نے مکان مالک کو فون کر کے سارا قصہ سنایا مکان مالک نے انہیں دلاسہ دیتے ہوئے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے یہ تو بس ان کے من کا بھرم ہے یہ کہہ کر فون کٹ کر دیا اگلے دن جب راحل اور امید گھر پہنچے تو دیکھا کہ بائی کا بچہ گھر میں کھیل رہا ہے لیکن بائی کہیں نہیں تھی راحل نے پڑوس کے اگروال جی کے گھر جا کر دیکھا تو دنگ رہ گیا کہ بائی اور اس کا بچہ دونوں اگروال جی کے گھر میں بیٹھے ہیں راحل دوڑتے ہوئے جب واپس اپنے گھر آیا تو بچہ وہاں نہیں تھا انہوں نے یہ بات پھر سے مکان مالک کو بتائی تو پھر ڈرتے ہوئے مکان مالک نے کہا وہ آج سے دس سال پہلے ایک فیملی نے یہاں آکمہتیا کی تھی لیکن اب سب ٹھیک ہے اگلے دن راحل اور ریا جب آفیس سے گھر لوٹے تو انہوں نے جو دیکھا وہ دیکھ کر کافی ڈر گئے وہ بچہ اپنے گھٹنوں میں زر چھپائے بیٹھا تھا اور دیواروں پر خون کے دھپے لگے ہوئے تھے امیت نے جیسے ہی بچے کو آواز دی تو بچے کی بڑی بڑی آنکھیں بھاری بھر کم آواز اور لمبے بال دیکھ کر کافی ڈر گیا اور دوڑ کر ہال میں آ گیا اور بچہ بھی ان کے پیچھے پیچھے ہوا میں ہورکا ہوا باہر آیا اور غائب ہو گیا راہول اور امیت اتنے ڈر چکے تھے کہ ان کے موں سے آواز تک نہیں آ رہی تھی اور اتنے میں دبے پاؤں سے امیت نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ بائی آئی ہے گھر کی صفائی کرنے بائی کو دیکھ دونوں کو کافی گصہ آیا اور انہوں نے بائی کو کافی کھری کھوٹی سنائی اس کے بچے کو لے کر لیکن جو بائی نے کہا وہ سن کر تو وہ اور بھی ڈر گئے اور بائی نے کہا میرے بیٹے کو تو مرے ہوئے دس سال ہو چکے ہے تو وہ آپ کے پاس کیسے آ سکتا ہے